اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میر چینل یہ اس اکیڈمی تو آج میں آپ لوگ کی پروگرم جو ہے وہ سالف کرنے والی ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ ووڈ کی طرف سے جو نوٹس آئے ہوئے تھے پہلے میں آپ کو وہ ویریفائر کرتی ہوں اس کو سمجھاتی ہوں اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم بہت ہی زیادہ مین کام کرنے والے ہیں کہ اپنا سینٹر کیسے چیک کریں تو جیسے ہی ہمارے پاس یہ نوٹس آ رہے ہیں بورڈ کے تو یہ والا نوٹس جو آج کل بہت ہی زیادہ بچوں کو پریشان کرا تھا وہ کیا نوٹس تھا وہ یہ نوٹس تھا جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سامنی بورڈ سوشل میڈیا واتس ایپ گروپ پر چلنے والی من گھڑت خبریں کے بورڈ آفیس کی طرف سے امتحانی سینٹر ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں اور اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے بورڈ آفیس ان خبروں کی مکمل تردید کرتا ہے یعنی کہ بورڈ آفیس نے بولا تھا کہ ابھی ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ بیسیکلی اپلوڈ نہیں کیا ہے بیٹرک بورڈ آفیس صرف اوفیشل ویب سائٹ جو انہوں نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ بنائی ہے اس پر ہی امتحان سینٹر اپلوڈ کرے گا لہٰذا کسی بھی قسم کی معلومات یا پریشانی سے بچنے کے لیے بورڈ آفیس کی اوفیشل ویب سائٹ یہاں پہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ آپ ہر جگہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا سینٹر پتا کر سکتے ہو تو ایسی بات نہیں تھی اور جیسا کہ انہوں نے اپنے نوڈس میں بتایا ہے کہ صرف آپ اسی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا سینٹر دیکھ سکتے ہو تو اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو بہت سارے بچوں کو ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں وہ مل چکے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا ایکزیم سینٹر نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کس سینٹر میں کس سکول میں جا کے اپنے ایکزیمز دینے ہیں اب کیونکہ بورڈ نے یہ طریقہ نیا انٹرڈیوز کرایا ہے کہ بچوں کا جو بھی سینٹر ہوگا وہ انہوں نے خود سرچ کرنا ہوگا موسٹی سکولز تو ان کو سرچ کر کے دے رہے ہیں بچوں کے ایڈمیٹ کارڈز پہ مینشن کر کے دے رہے ہیں یا پھر ان کو الگ سے بتایا جا رہا ہے لیکن کچھ سکولز نے صرف اور صرف ایڈمیٹ کارڈز دیئے ہیں اور ان کو بورڈ فائنڈ کرنے میں سینٹر فائنڈ کرنے میں جوبرم ہو رہی ہے تو ان بچوں کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ چلتے ہیں کہ اپنا سینٹر کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے آسانی کے لئے میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنا سینٹر کیسے دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جاؤ داکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے وہاں پہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز بتائی ہے اور بہت ہی ایزی کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی بورڈ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو کچھ اس طرح کا آپ کے پاس انٹرافیس آ رہا ہوگا اور یہاں پہ کہیں بے بھی آپ کو سینٹر آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ پہ لے جائیں گے بورڈ والے لیکن یہاں پہ کہیں بے بھی سینٹر فائنڈ کرنے کے لئے کوئی بھی بٹن نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو بچے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ کوئی بھی بٹن فائنڈ نہیں ہو رہا کہ ہم اپنا سینٹر کیسے پتا کریں تو اس کی آسانی کے لئے آپ یہ باری ویب سائٹ کے بجائے یہاں پہ میری ویب سائٹ پہ جا کے اپنے لئے آسانی کر سکتے ہیں کیونکہ میں لنک جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ذرا سی بھی اس کے باہر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو دسکرپشن سے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ کے لئے آسانی کی ہے کہ آپ میری دسکرپشن وارک سے ہی ویب سائٹ پہ جائیے گا تاکہ آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے تو جیسا کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ نظر آئے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ easy کرنے کے لئے یہ ایک لنک نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پورا دیکھنا ہے یہ آپ کی آسانی کے لئے ہی بنائی گئی اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کراچی بورٹ سپیشلی آپ نے ائر دیکھنا ہے جب بھی آپ بورٹ ریلیٹڈ کام کریں اپنے اگزام ریلیٹڈ کام کریں تو ائرز اور منز ضرور دیکھا کریں تو جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 2023 کے جو مین اگزام ہیں اینوال اگزام ریگولر اور پرائیویٹ دونوں کینڈیڈیٹس کے لئے تو اگزام شیجول اور لیٹی آ چکا ہے اور آپ لوگ کو جو ایڈمیٹ کارٹ دیا گیا ہے اسی کے اکورڈنگ آپ کے پیپرز ہوں گے ڈیٹ شیٹ کے اوپر آپ کی ایڈمیٹ کارٹ کے ساتھ ڈیٹ شیٹ بھی دی گئی ہے اور آپ نے اسی دن اپیئر ہونا ہے جو آپ کی ٹائمنگ لکھے ہے اور جو دن لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی کلیر اب آپ اس پوست کا کیا کریں گے تو اس پوست کو آپ نے سمجھنا ہے ہاو ٹو چیک یور اگزام سینٹر ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ مین بات ہے کہ بہت زیادہ بچے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اب ہم اپنا سینٹر کیسے پتا کریں تو یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے فور دا اینوال اگزام ٹوئنٹی ٹھیک ہے بورڈ آف سیکنڈر ایڈوکیشن کراچی ہیز ایشیوڈ ایڈمیٹ کارٹ ٹو دا سٹوڈنٹس بورڈ آف سیکنڈر ایڈوکیشن ایڈمیٹ کارٹ دے دی ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو but it does not have your exam center ٹھیک ہے اس کے اوپر mention نہیں ہے exam center پہلے mention ہوتا تھا ہر سٹوڈنٹ کے ایڈمیٹ کارٹ پہ لیکن اب اس نے ہر سٹوڈنٹ نے اپنا سینٹر خود فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے here is you can check center for your annual exam ٹھیک ہے سٹوڈنٹ are getting confused because بی ایس کے ویب سائٹ ہوم پیج does not have a button جو کہ میں نے آپ کو already بات بتائی بھی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی اوپیشل ویب سائٹ کھولتے ہیں board of secondary education کی تو وہاں پہ آپ کو exam center کا search کرنے کا button نظر نہیں آرہا یعنی کہ جہاں پہ آپ جا کے search کر سکو تو یہاں پہ یہ جو پوری پوست ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے ہی بنائی گئی ہے اب کیا بات ہے کہ to check your exam center آپ نے کیا کرنا ہے ان steps کو follow کرنا ہے پہلی بات کیا ہے go to the bs کے official center page یہ جو یہاں پہ link دیا گیا ہے آپ نے اس link پہ website پہ جانا ہے website پہ آنے کے بعد آپ کو یہ والا link نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس link پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے second step کیا کرنا ہے میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی second step کیا کرنا ہے آپ نے enter کرنا ہے اپنا role number جو کہ آپ کے admit card میں لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے search button پہ click کرنا ہے جیسا کہ یہاں پہ mention بھی ہے کہ یہ آپ کا آگیا یہاں پہ role number mention کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ نے اس جگہ پہ اپنا role number ڈالنا ہے اس کے بعد search button پہ click کرنا ہے دیو آپ search button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا table box نظر آئے گا اب اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کا role number ہوگا role number بہت ہی زیادہ careful ہو کے ڈالیے گا کیونکہ ہزاروں لاکھوں بچےوں کا role number ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کا نام سے نہیں بکھرا جائے گا بلکہ آپ کا جو role number ہے وہ ہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے تو آپ نے exam copy پہ بھی اپنا role number carefully لکھنا ہے جو آپ کے admit card پہ لکھا گیا ہے آپ نے number آگے بچے نہیں کرنے بہت ہی زیادہ careful ہو کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ role number ڈالتے ہو تو آپ کو یہاں پہ role number لکھاوائے گا اس کے بعد center کا code center code مطلب یہ ہوتا ہے جسے school میں آپ کا center پڑھا ہے جہاں پہ آپ نے exam دینا ہے جا کے اس school کا unique code ہوگا صرف اسی کے لئے وہ code alert ہوگا اور وہ ہی اس کا code ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد center کا نام ہوگا کہ کس جگہ آپ نے جا کے دینا ہے اور اس کا address یہاں پہ show ہو رہا ہوگا کہ وہ کس جگہ کے قریب ہے کون سے area میں ہے اور district آ رہا ہوگا یعنی district east west جو بھی district ہوگا ملیر pchis southern جو بھی district ہوگا وہ یہاں پہ mention ہو رہا ہوگا area wise اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے result will be displayed on your table اس table پہ آپ کے جو results ہیں وہ آ جائیں گے آگے کیا لکھا ہوگا ہے the table will contain the role number اس پہ کیا ہوگا role number ہوگا exam center کا code ہوگا center کا نام ہوگا اور center کا address اور district ہوگا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ سائجی سے fill ہو کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب main بات کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے please note cadmets are advised to check again before آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے سب سے پہلے ابھی دو تی دن ہے exam start ہونے میں تو آپ نے ایک دفعہ ابھی دیکھ لیا confirm کر لیا اپنے friends کے ساتھ بھی confirm کر لئے گا کیونکہ same school کا mostly ایک ہی school میں ڈالا جاتا ہے same fields کا ٹھیک ہے تو آپ نے ان سے بھی confirm کرنا ہے اور اپنا بھی خود سے check کرنا ہے اور جی دن آپ کا exam ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ check کرنا ہے یا تو رات میں آپ ایک دفعہ confirm کر لیں check کر لیں تاکہ آپ کو اور زیادہ confirm ہو جائے آپ چلتے ہیں اور اس کو میں کر کے دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس link پہ click کرنا ہے آپ کے پاس یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کا roll number show کرنے کا کہہ رہا ہے کہ یہ roll number میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ center کا code آ رہا ہے جو کہ صرف اسی specific center کا code ہوگا یہ code کسی بھی اور center کا نہیں ہو سکتا جو کہ board نے allot کیا ہے یہ board کی طرف سے ہوتا ہے center کا نام آ جائے گا کہ آپ کا یہ جو college ہے یہ بھی جو بھی school ہے تو وہ girls school ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا exam center ہوگا اس کا نام آ گیا اور address بھی آ گیا کہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آ گیا district ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس طرح سے easily اس کو find کر سکتے ہو کیا کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا میری website سے یہ link اٹھانا ہے link پہ click کرنا ہے اور اپنا roll number ڈالنا ہے roll number carefully ہو کے ڈالنا ہے i hope کہ آپ کو یہ video helpful رہی ہوگی اس کو اپنے friends کے ساتھ بھی share کریں دا کہ وہ بھی easily اس website کی through اپنا exam دیکھ سکیں اپنا center دیکھ سکیں till then اللہ حافظ